موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آن لائن کلاس میں سب سٹوڈنٹس کو حشامدید کہتا ہوں کیمسٹری نائنٹھ چیپٹر نمبر ون اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک میں آج ہم سکھیں گے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفائن کے والے سے بات کریں گے اور اس کا سٹرکچر اور ایٹم کے اندر کون کون سے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایفینیشن کی تو گریگ فلسفور ڈیموکریٹس نے اس کی ڈیفائن کچھ اس طرح سے کی ہے it is the smallest unit of element and could not be divided یعنی کہ کسی بھی element کا یہ smallest unit ہوتا ہے اور اسے ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ایٹم کا جو ورڈ ہے یہ ایک گریگ ورڈ آٹومس سے ریلیٹ کرتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے indivisible یعنی کہ ایٹم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اور یہ ہی اس کی ڈیفائن میں بھی ہے کہ it is the smallest unit of element and could not be divided یہ کیوں نہیں ڈیوائیڈ ہو سکتا اس میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو indivisible بنائی رکھتی ہے ڈیوائیڈ نہیں کرتی وہ اس کا structure دیکھتے ہیں اور اس میں مزید میں آپ کو تین particles کی بارے میں بتاؤں گا بیسیکلی ایٹم ایک نیوٹرل particle ہوتا ہے اس پر خود کوئی charge نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اس میں positive اور negative charges equal ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ positive charges کیا ہوتے ہیں اور negative charges کیا ہوتے ہیں؟ اس کا structure ہم سمجھیں گے sodium کی example سے یہاں پہ نیچے ایک structure میں نے draw کیا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو sodium کا nucleus ہے center میں جو یہ جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا nucleus ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو گرد دو دائرے یہ نظر آ رہے ہیں یہ اس کے shells ہیں اب ایٹم کے structure میں nucleus اس کے center میں ہوتا ہے اور ایرد گرد اس کے shells ہوتے ہیں اور shells کے اندر sub shells ہوتے ہیں یہ نیچے میں نے ایک pattern draw کیا ہوئے وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے shells ہوتے ہیں اور کتنے sub shells ہوتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ ایٹم کے particles کی تو اس میں جو nucleus ہوتا ہے اس کے اندر دو particles آتے ہیں protons and neutrons جو protons ہوتے ہیں basically ان پر positive charge ہوتا ہے اور جو neutrons ہوتے ہیں ان پر کوئی charge نہیں ہوتا اور یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں nucleus کے اندر nucleus کہاں پہ پائے جاتا ہے ایٹم کے center میں اس کے بعد اس کے گرد ہوتے ہیں shells جیسے ہماری سورج کے گرد زمین اوربیٹس میں روٹیٹ کرتی ہے اسی طرح ایٹم کا جو nucleus ہے اس کے ارد گرد shells ہوتے ہیں اور ان میں negative charges یعنی کہ electrons پائے جاتے ہیں electrons پر negative charge ہوتا ہے neutrons پر کوئی charge نہیں ہوتا اور protons پر positive charge ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے shells ہوتے ہیں اور ان میں کتنے کتنے electron پائے جاتے ہیں اور کتنے سب shells ہوتے ہیں total تعداد shells کی ہوتی ہے چار number of shells one two three and four ان کے نام بڑیے بی سی میں shells کا نام بڑیے بی سی میں capital words میں اور جو سب shells ہوتی ہیں وہ چھوٹیے بی سی میں اس میں ہمارے پاس چار shells ہوتی ہیں K L M N تو ان میں electron کتنے پائے جاتے ہیں وہ بھی آگے K میں دو L میں آٹھ M میں اٹھارہ اور N میں 32 K shell میں ایک ہی سب shell ہوتا ہے L shell میں دو سب shell ہوتی ہیں S اور P M shell میں تین سب shell ہوتے ہیں S P اور D اور N میں چار ہوتے ہیں S P D اور F اچھا یہ دیکھنا ہو کہ ان میں کتنے کتنے electron پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک نیچے فارمولا ہے اس کے ڈسکس کیا اور ایک example بھی دی ہے shell number 2 کے میں نے electron نکالے ہیں یہ فارمولا ہے ان کو چیک کرنے کا کہ کتنے electron کون سے shell میں کتنے پائے جاتے ہیں 2N square یہ فارمولا N ہے number of shells اگر آپ چوتھے shell سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ N کی value آپ چار درج کریں گے اور اس کا square لے کے 16 ہو جائے گا اور 16 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 32 آئے گا وہ اوپر mention ہے یہاں پہ میں نے shell number 2 کا نکالے ہیں 2 کی پاور 2,4 4 کو 2 سے ضرب دی تو کتنا ہے 8 اس طرح ہم ان shells کو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے ان میں electron پائے جاتے ہیں ان کا یہ basic فارمولا ہے تو یہ تھا آج کا topic امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ